السلام علیکم ناظرینِ گرامی آپ کا ہمارے ای ٹی آر اردو چینل میں پرتپاک استقبال ہے آج ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی کا ڈی الیڈ دو ہزار سولہ کا کوشن پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے اس پیپر میں ہم سالو کریں گے تدریسی رجحان کو جس کو ٹیچنگ اپٹی چوٹ بولتے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور ساتھی بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ناظرین چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے پہلا سوال ٹیچنگ اپٹی چوٹ سے یعنی تدریسی رجحان سے یہ رہا پوچھا گیا ہے کہ معلم کا سب سے اہم کام ہوتا ہے یعنی معلم کا سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے تو اس کا سب سے اہم کام ہے کہ طلبہ کا خیال کرنا یعنی کمرہ جماعت میں وہ اگر آیا ہیں تو طلبہ کا خیال کریں تو چلیے اس کا صحیح جواب ہے آپ کے سامنے یہ دوسرا سوال ہے کہ جواہر نوید ودیالے کے قیام کا مقصد کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے آفشن بی دہی یعنی رورل علاقے میں علاقے کے طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے سوال نمبر تینتالیس ہے پرائمری سطح پر طلبہ کو کس زبان میں تعلیم دینی چاہیے پرائمری سطح پر طلبہ کو مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے اس کا صحیح جواب ہے آفشن اے اگر آپ کا بیک وقت چار پیشوں یعنی پروفیشنز میں انتخاب ہو جائے تو آپ کس پیشے میں شامل ہوں گے سوال نمبر چھوالیس کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ ہم کو معلیم کا پیشہ یعنی آفشن اے صحیح ہے سوال نمبر پینتالیس کہ تختہ سیاہ پر لکھتے وقت سب سے زیادہ اہم کام کیا ہوتا ہے سب سے اہم کام واضح اور صحیح لکھائی کا ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن ب چلیے آپ کے سامنے یہ رہا چھالیسوان کوشن کہ اگر کوئی طالب علم اسکول تاخیر سے آئے تو آپ بحیثیت معلم کیا کریں گے مطلب کہ اسے سزا دیں گے نظر انداز کریں گے یا پھر سرپرست گارجین کو اب اطلاع کریں گے وجہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کا صحیح جواب ہے آفشن سی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ بچہ دیر سے کیوں اسکول آتا ہے کیا پریشانی ہے تو آپ کے سامنے یہ سیتالیسوان پریشن ہے سوال ہے کہ طلبہ کے سیکھنے کے عمل کی کمزوری دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے تو اس کے کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ آفشن بی کو چوز کریں گے یعنی تشخیصی تدریس ڈائیگنوشٹک ٹیچنگ کا طریقہ اختیار کریں گے تاکہ اس بچے کی کمزوری ہم دور کر سکیں سوال نمبر اٹالیس ہے کہ اسکول کے معیار تعلیم جانچ کی جانچ کا بہترین پیمانہ کیا ہے بہترین پیمانہ کیا ہو سکتا ہے تو اس کا بہترین پیمانہ آفشن اے ہے کہ طلبہ کے حاصلات یعنی نتائج ہے سوال نمبر انچاس ہے آپ کے سامنے کہ اسکول کا تعلیمی معیار منحصر ہوتا ہے یعنی کس بات پر منحصر ہوتا ہے اسکول کا تعلیمی معیار کیا تعلیمی وسائل کی فراہمی ہے یا پھر اسی طرح سے نقل کروانا ہے مالی وسائل کی فراوانی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن ڈی اساتذہ کے تعلیمی وہ فنی معیار پر ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے منحصر ہے سوال نمبر پچاس ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے آفشن ڈی ایک لڑکی کی تعلیم ایک خاندان کو تعلیم ہے تو سوال نمبر اکی آون آپ کے سامنے ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے یعنی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے ایک بچے کے لیے بھی یعنی تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آفشن ڈی عملی زندگی کے لئے طلبہ کو تیار کرانا یہ تعلیم کا مقصد یعنی یہ ہم پہلے ہی گول سیٹ کرا دیں تو پھر بہت آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور زندگی کے ہر میدان میں جوج سکتے ہیں تو سوال نمبر باون آپ کے سامنے ہے کہ ایک مثالی معلم وہ ہے جو یعنی معلم کا آئیڈیل معلم کون ہے تو اس کے لیے آفشن سی ہے کہ وہ طلبہ کا دوست فلاسفر اور رہنما ہو تو وہ ایک بہترین معلم ہے لوگ اس کو بہت ہی مقبولیت اور پسندیدگی اور عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں کس تعلیمی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے یعنی ابھی جو تعلیم بھی جا رہی ہے اس پر اس میں کون سے ایسے تعلیمی پالیسی ہیں جس پر عمل کیا جا رہا ہے اس کا صحیح جواب ہے آفشن بی درسیاتی خاکہ دو ہزار پانچ پر عمل کیا جا رہا ہے سوال نمبر آپ کے سامنے چون ہے کہ تعلیمی عمل میں مرکز توجہ کس کی ذات ہونی چاہیے یعنی جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اس میں ہم کس کو سنٹر مان کر کے تعلیم دیں تو اس میں تعلیم علم کی ذات پر توجہ ہونی چاہیے آفشن سی اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر پچپن ہے آپ کے سامنے کہ طلبہ کو گھر کا کام یعنی ہومورک دینے کا مقصد کیا ہے طلبہ کو پڑھانے کے بعد جو ہم ایک ہومورک دے دیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں گھر پر مصروف رکھا جائے اس کا صحیح جواب ہے آفشن اے سوال نمبر چھپن ہے ایک طالب علم کی ناکامی دراصل ناکامی ہے یعنی کس چیز کی ناکامی ہے طالب علم اگر ناکام ہوتا ہے تو کیا وہ صرف طالب علم ہی کی ناکامی ہے یا درسی کتابوں کی یا پھر اسی طرح سے معلم کی ناکامی ہے یا نظام تعلیم کی ناکامی ہے اس کا صحیح جواب یہی آفشن ڈی ہے نظام تعلیم کی ناکامی ہے کیونکہ بھرپور معلم کوشش کرتے ہیں اور درسی کتاب جو ہم نے دے دیا ہے اسی کو معلم کیا کرتے ہیں پریپیئر کرواتے ہیں اسی کے مطابق ان کا ایک راستہ شڑیول اور اس کو ترتیب دیتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں اور طالب علم انہی چیزوں کو پڑھتا ہے سوال نمبر ستاون ہے کہ معلم کی کامیابی مزمر ہوتی ہے یعنی کس بات پر مزمر ہے اس کی کامیابی کیا طلبہ کی آلہ کارکردگی کے مظاہرے سے تو ذاتی کردار سے یا پھر بہتر تدریس سے یا زائد تدریس ہی کام سے تو یہ ہے منحصر مزمر ہے بہتر تدریس سے اس کا صحیح جواب ہے افشن سی سوال نمبر اٹھاون آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے شہر میں زیل کی چار سرگرمیوں میں آپ کہاں شرکت کرنا پسند کریں گے یعنی آپ کے شہر میں چار طرح کے اب دیکھ لیجئے کہ اگر سرگرمی ہو رہی ہے میلے میں جانے کی کھیل کے مقابلے میں کتابوں کی نمائش میں سرکس میں تو آپ کہاں جانا ان چار جگہوں میں سے پسند کریں گے اس کا صحیح جواب ہے افشن سی کتابوں کی نمائش میں اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اس سے دلچسپی ہوگی آپ اس کے پہیں اٹریکٹ ہوں گے تو آپ وہیں جائیں گے چلیے آپ کے سامنے سوال نمبر انسٹھ ہے کہ آپ کی تدریس کے دوران طالب علم غیر متعلق سوال پوچھتا ہے یعنی آپ جب پڑھا رہے ہو ٹیچنگ کر رہے ہو اس وقت اگر کوئی طالب علم دوسرا سوال پوچھ لیتا ہے جو سبق سے متعلق نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ اس وقت کیا کریں گے اس کا صحیح جواب ہے افشن بی اس موضوع سے متعلق سوال کرنے کے لیے امادہ کریں گے جو آپ پڑھا رہے ہیں یعنی مطلب آپ کی ٹیچنگ اتنی امدہ اور اچھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کی توجہ نہیں ہے تو توجہ بھی ہو جائے چلی اگلا سوال آپ کے سامنے ہے ساٹھ ہے ساٹھ نمبر کوشن ہے کہ اگر آپ کو ڈی ایلیڈ کرنے کے بعد بھی ملازمت نہ ملے تو آپ کیا کریں گے اسی صورت میں اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی پیش معلمی سے وابستہ ہو جائیں گے چلی اگلا سوال سوال نمبر ایک سٹھ ہے کہ ایک معلم اپنے طالب علم میں کس طرح تحریک یعنی موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے طالب علم میں کیسے ہم اس کو یعنی مطلب آمادہ کر سکتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ پڑھے تو اس میں تحریک پیدا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے بچوں میں کہ اس کو انعام دیا جائے سوال نمبر کا ایک سٹھ کا صحیح جواب افشن اے ہے سوال نمبر باسٹھ اگر آپ کا کوئی طالب علم آپ کی عزت نہ کرے تو آپ کیا کریں گے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر کے لیے اس کے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ٹیچر کیا کرے کیا اسے نظر انداز کریں یا پھر اسے عزت کرنے پر وہ مجبور کریں یا پھر اسے اس کی شکایت کریں کسی سے اس کے پیرنٹ سے یا اسے امتحان میں نظر انداز کریں کیونکہ ہم کسی دل میں گھوس نہیں سکتے ہیں ہم اس کو عزت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے وہ سامنے پر در کر یا کسی اور وجہ سے کر تو لے گا لیکن بعد میں وہ کیا کرے گا عزت نہیں کرے گا تو اسے نظر انداز کریں گے اور پھر ہم اپنے تئی محنت کرتے رہیں گے اچھی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پھر کیا کرے گا عزت کرنے پر بھی مجبور ہو جائے گا اور وہ آپ کی عزت کرنے ہی لگے گا تو سوال نمبر تری سٹھ ہے آپ کے بار بار بلانے پر کسی طالب علم کا سرپرست یعنی گارجین آپ سے ملاقات کے لئے نہ آئے تو آپ کیا کریں گے آپ بار بار اس کو انفارم کر رہے ہیں کہ ملاقات کے لئے آئیے اگر نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں آپ گھر جا کر ملاقات کریں گے اس کا آفشن سی صحیح ہے سوال نمبر چو سٹھ طلبہ کی توجہ کو تدریس عمل پر مرکوز رکھنے کے لئے ایک معلم کو کیا کرنا چاہیے اس کا صحیح جواب ہے آفشن بی یعنی طلبہ سے سوالات کریں تو ان کی توجہ آپ کی تدریس کی طرف آپ کی طرف ہوں گی اسی طرح سے سوال نمبر 65 ہے کہ ایک معلم کے لئے ضروری ہے کہ وہ یعنی اس کے لئے کیا ضروری ہے معلم کے لئے کہ کلاس میں نظم و ضبط قائم کرے وقت پر اسکول آئے طلبہ کی مشکلات حل کرے یا ایک اصولی شخص ہو کیا ہو اس کا بہتر آپ کو جواب چوز کر رہے تو کیا ہو سکتا ہے ایک معلم کے لئے ضروری کہ وہ ایک اصولی شخص ہو جب ایک معلم اصولی شخص ہوگا تو کیا ہوگا وقت پر اسکول بھی آئے گا نظم و ضبط بھی بحال کر پائے گا طلبہ کی مشکلات کو بھی حل کرنے کی کوشش کرے گا اصولی شخص ہی سے یہ ممکن ہے تو چلیے سوال نمبر 66 ہے آپ کے سامنے کہ طلبہ کو اسکول میں کھیل کے مواقع فراہم کرنا چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے تو اس کا صحیح جواب یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہے ان میں باہمی تعاون اور جسمانی توازن پیدا ہوتا ہے تو یہ خود بخود ہوگا اس کو مواقع دینا چاہیے سوال نمبر 67 آپ کے سامنے ہے کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے یعنی سب سے پہلی پہلا اسکول کہیے یا پھر وہ کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا صحیح جواب ہے افشن اے ماں کی گود کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہیں سوال 68 ہے کہ معلم کا کام یعنی کلاس میں کمرے جماعت میں کیا ہوتا ہے معلم کا کام تو معلم کا کام صرف معلومات فراہم کرنا ہے کیا بلکل بھی نہیں تو اس کا اسی طرح سے جواب بھی ہے کہ طلبہ کی تعلیم و تربیت کرنا ہے کیونکہ سزا دینا معلم کا کام نہیں اگلت ہے طلبہ کا انتہان لینا بھی ایک معلم کا کام صرف نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپ سوال دیکھیں کیا تاتیلات زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کو تدریس کے پیشے سے دل چسپی ہے یا اس میں کم کام ذمہ داری والا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو یہ کام پسند ہے یا آپ کے ذاتی رجحان رکھتے ہیں یا پھر کام کم کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے اس سوال نمبر ستر رہا آپ کے سامنے کہ ڈی ایل ایڈ کا کورس کرنے کے بعد بھی معلم کو دورانے ملازمت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کیا اس قطن سے آپ سہمت ہیں یا نہیں ہیں تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے یا پھر معلم کو جدید تحقیقات سے آگاہ ہونا ضروری ہے یعنی جو نئے ٹیکنالوجی ہے معلومات ہے ریسرچ سے اس کو واقفیت ہونا ضروری ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے یا اس بہانی اسکول سے چھٹی مل جاتی ہے یا پھر نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے چوز کی جا کیا چیز ہیں ملازمت کے دوران بھی تربیت کی ضرورت ہے معلوم کو اس وجہ سے اپشن بی اس کا صحیح ہے اس وجہ سے معلوم کو جدید تحقیقات سے آگاہ ہونا ضروری یعنی ایک بہتر معلوم ہو سکتا ہے جو اپ ٹو ڈیٹ ہو تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیں تو پھر ہم اس میں آپ کے لئے بہتر کر سکتے ہیں چلئے خدا حافظ نئے ویڈیو میں ملتے ہیں السلام مالدے